ہیڈ لائنز اپنے ملائزہ کی بولیڈن کا بقاعدہ آغاز کریں اس خبر کے ساتھ تکرونہ وائرس پہ کابو ہو گیا ہے اور کیسز کی تازات مستلسل بڑھتی جا رہی ہے کیسز ایک لاکھ سے پڑھ گئے ہیں مزید پین ست افراد وائرس سے جام بہاک ہو گئے ہیں اب تک دو ہزار ستا ست اموات ہو چکی ہیں صبح میں بات کی جائے پنجاب کی تو پنجاب میں 38,903 اور سندھ میں 38,108 کیسز ہیں خبر پختنخواہ میں 13,483 بلوچستان میں 6,516 افراد وائرس سے متاثر ہیں دو سے جانے بل بھر میں 34,345 مریض صحت یاپی ہوئے ہیں پاکستان میں کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد تیزی سے بڑھا ہی ہے مل بھر میں کرونا وائرس کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد ایک لاکھ تین ہزار چھے سو اکتر تک جا پہنچی ہے جبکہ ایک ہی دن میں 65 افراد زندگی کی باز ہی ہار گئے جس کے بعد اموات کی تعداد دو ہزار ستا ست ہو گئی ہے نیشنل کمانڈ این اوپریشن سینٹر کے تازہ ترین اداد و شمار کے مطابق پچھلے چوبیس کھنٹوں کی ریپورٹ کو سامنے رکھا جائے تو چار ہزار سات سو اٹھائیس کیسز نئے ریپورٹ ہو گئے ہیں ان سی او سی ریپورٹ کر رہا ہے کہ پنجاب میں اٹیس ہزار نو سو تین اور سن میں اٹیس ہزار ایک سو آٹھ خبر پتنخواہ میں تیرہ ہزار چار سو ستاسی اور بلٹستان میں چھ ہزار پانچ سو سولہ کیسز ہے گیل گیت بلٹستان چلے جائیں نو سو باتیس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اسلام آباد میں پانچ ہزار تین سو انتیس چپس کے آزاد کشمیر میں تین سو چھانوے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اپڈیٹ کر رہے ہیں کرونا وائرس کی مجموعی سوٹحال کے حوالے سے تو پاکستان میں کرونا وائرس کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے کرونا وائرس اس حد تک بکابو ہو گیا ہے کہ کیسز ایک لاکھ سے بھی تجابوس کر کے مزید پینسٹھ افراد اس وائرس سے جنبہاک ہو چکے ہیں اور اب تک دو ہزار ستاسٹھ امبات ہو چکی ہیں پنجاب میں اٹیس ہزار نو سو تین کیسز ہیں سن میں اٹیس ہزار ایک سو آٹھ کیسز ہیں خیبر پختنخواہ میں تیرہ ہزار چار سو ستاسی بلوچستان میں چھ ہزار پانچ سو سولہ افراد اس محلک وائرس کا شکار ہیں دوسری جانب ایک اچھی خبر ہے کہ چونتیس ہزار تین سو پچپن مریض صحت یاد بھی ہو چکے ہیں پاکستان میں کرونا وائرس کے متاثرین تیجزی سے بڑھنے لگے ہیں مل بھر میں کرونا وائرس کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد ایک لاکھ تین ہزار چھ سو اکتر تک جا پہنچی ہے جبکہ ایک ہی دن میں پینسٹھ افراد موت کی وادی میں چلے گئے جس کے بعد امبات کی تعداد دو ہزار ستاسٹھ ہو گئی نیشنر کمانڈ این آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اداد شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس کھنٹو کے دران چار ہزار سات سو اٹھائیس کیسز مزید ریپورٹ ہو گئے ہیں پنجاب میں ارتیس ہزار نو سو تین کیسز ہیں سن میں ارتیس ہزار ایک سو آٹھ کیسز ہیں خیب پخت انخواہ کی بات کریں تو تیرہ ہزار چار سو ستاسی کیسز ہیں گلوچستان میں چھ ہزار پانچ سو سولہ کیسز ہیں گلگت بلتستان میں نو سو باتیس اسلام آبات میں پانچ ہزار تین سو انتیس جبکہ آزاد کشمیر میں بھی کیسز کی تعداد میں مرسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور تعداد اپنجمہی طور پر تین سو چھانوے تک جا پہنچی ہے لوگ ایسو پیس کو نظر انداز کر رہے ہیں جس کے ورس سے کرونا وائرس کیسز کی تعداد میں مرسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور اب یہ تعداد جو ہے وہ ایک لاکھ سے بھی تجابوس کر گئی ہے مزید پین سٹھ افراد اس وائرس سے جام بہاک ہو گئے ہیں اب تک دو ہزار ستاسٹھ افراد جو ہیں وہ اس وبا سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں دوسری جانب پنجاب میں بیکریان دودہی کی دکانیں ہفتہ بھار چوبیرز کھنٹے جو ہیں وہ کھلی رکھنے کی اجازت دیدی گئی ہے چکن اور میٹ شاپس صبح نو بچے سے شام سات بچے تک کھلی رہیں گے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں پنجاب میں بیکریان دودہی کی دکانیں ہفتہ بھار چوبیرز کھنٹے کھلی رکھنے کی اجازت دی گئی ہے دوسری جانے بچکن اور گوشت کی دکانیں جو ہیں وہ صبح نو سے شام سات بچے تک کھلی رکھنے کی اجازت دی گئی ہے تمام ایسو پیس پر عمل درامت لازم دیا گیا ہے اور نوٹیفیکیشن جاری کرتیا گیا ہے سپریم کورٹ میں کرونا وائرس از خود نوٹس کیس کی سمات کرنے والا بینچ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے عدالت عثمہ کے پانچ رکنی لاجر بینچ میں دو تبدیلیاں کی گئی ہے جیو جسٹس گلزار احمد جسٹس اجازت ایسر نئے بینچ میں شامل کر لیا گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جسٹس موظر عالم جسٹس کازی امین اور جسٹس مزاہر علی نقوی بھی شامل ہیں سپریم کورٹ میں کرونا وائرس از خود نوٹس کیس کی سمات کرنے والا بینچ تبدیل کر دیا گیا ہے جس میں مزید جو ہے وہ عدالت عثمہ کے پانچ رکنی لاجر بینچ میں دو تبدیلیاں کی گئی ہیں چیف جسٹس گلزار احمد جسٹس اجازت ایسر نئے بینچ میں شامل کیا گئے ہیں جسٹس مزاہر عالم جسٹس کازی امین جسٹس مزاہر علی نقوی بھی شامل ہیں سپریم کورٹ میں کرونا وائرس از خود نوٹس کیس کی سمات کرنے والا بینچ جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے عدالت عثمہ کے پانچ رکنی لاجر بینچ میں دو تبدیلیاں سامنے آئی ہیں جس میں چیف جسٹس گلزار احمد جسٹس اجازت ایسر نئے بینچ میں شامل ہیں اور ساکھ 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 جسٹس مزاہر عالم جسٹس کازی امین جسٹس مزاہر علی نقوی بھی شامل ہیں کورونا وائرس از خود نوٹس کیس کی سمات کرنے والا بینچ تبدیل ہو گیا ہے عدالت عثمہ کے پانچ رکنی لاجر بینچ میں دو تبدیلیاں کی گئی ہیں چیف جسٹس گلزار احمد جسٹس اجازت ایسر نئے بینچ میں شامل ہو گئے ہیں اور جسٹس مصر عالم جسٹس کازی امین جسٹس مظاہرے لینکوی بھی شامل ہے دوسری جانب وزیراعلا پنجاب صدار عثمان بستار نے کرونا وائرس کے حوالے سے جاری کرتا حکومتی ہدایات پر منوان عمل درامر یقینی بنانے کے ہدایت کرتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ احتیاط کا دامن تھام کر کرونا وائرس کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا وزیراعلا پنجاب عثمان بستار کی جانب سے متعلقہ محکم کو جاری ہدایات میں کہا گیا ہے کہ ایسو پیس پر عمل کرنا شہروں کی ذمہ داری ہے انتظامی اقدامات کے ذریعے ایسو پیس پر عمل درامر یقینی بنایا جائے کسی کو خلاف ورزی کی اجازت نہیں دیں گے ایسو پیس کی خلاف ورزی پر قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی اور کرونا وائرس کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے عوام کا تعاون بہت ضروری ہے ہم سب میں ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا ہے اسمان بستار نے مزید کہا کہ احتیاطی تدبیر سے شہری خود اور اپنے پیاروں کی زندگیاں جو ہیں وہ محفوظ رکھ سکتے ہیں سماجی طور پر طور طریقوں میں تبدیلی بھی لاکر کرونا وائرس سے محفوظ رہا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ وسیرعظم عمران خان کی قیادت میں کرونا وائرس، ڈڈی دل اور دیگر چیلنجز سے نمٹ رہے ہیں متعلقہ ادارے اور محکمے کیے جانے والے اقدامات اور گائیڈ لائنز پر ہر صورت عمل درامت کرائے بات کریں بلوچستان کی تو تین ماہ کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کی مشروط اجازت دے دی گئی ہے ایوین اور بسوں میں مسافر ایک سیٹ چھوڑ کر بیٹھیں گے ٹیکسی میں صرف تین افراد کو بیٹھنے کی اجازت دی گئی ہے ایسو پیس بھی جاری کر دی گئی ہیں بلوچستان میں بالاخر تین ماہ بعد پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کی اجازت دے دی گئی وزیرعظم کی زیرستدارت قومی اقتصادی کانسل کا اجلاس آج ہوگا قومی اقتصادی کانسل کے اجلاس میں مجموعی بجٹ کے حجم کا تائین ہوگا وفاقی اور صوبائی بجٹ حکام مل کر جی ڈی پی کا حتمی تائین کریں گے ایکسپورٹ ٹارکٹ اور خدمات کے شعبے کے اہداف بھی مقرر ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ وزراء وزرعظم آزاد کشمیر اس میں شرکت کریں گے دیولپمنٹ فریم ورک اور مایکرو ایکنومک اشاریوں کی منظوری بھی دی جائے گی اپ ڈیٹ کریں ہیں کہ وزیرعظم کی زیرستدارت قومی اقتصادی کانسل کا آج اجلاس ہوگا قومی اقتصادی کانسل کے اجلاس میں مجموعی بجٹ کے حجم کا تائین کیا جائے گا اور وفاقی اور صوبائی بجٹ حکام مل کر جی ڈی پی کا تائین کریں گے اور ایکسپورٹ ٹارکٹ خدمات کے شعبے کے اہداف جو ہے وہ اس میں مقرر کیا جائیں گے اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ وزراء وزرعظم آزاد کشمیر اس اجلاس میں شرکت کریں گے ڈیولپمنٹ فریم ورک مایکرو ایکنومک اشاریوں کی منظوری بھی دی جائے گی اس اجلاس میں وزیرعظم کی زیرستدارت قومی اقتصادی کانسل کا اجلاس آج ہوگا انوار اباسی مزید اگاہ کیجئے گا اس اجلاس کے بارے میں بلکل آج قومی تسادی راہ تک میٹی کا اجلاس ہوگا وزرعظم عمران خان کریں گے جس میں صبحی اور جو وفاقی بجٹ کے حوالے سے بھی جو ہے اس میں بریفنگ دی جائے گی اس کے علاوہ بیلپمنٹ فریم پارک بیک اور ایکنومک اشاریوں کی منظوری دی جائے گی اس کے علاوہ جو کرونا کی صورتحال ہے اس پر بھی وزرعظم کو بریفنگ دی جی وزرعظم کی زیرستدارت قسادی کانسل کا آج اہام اجلاس ہو رہا ہے اس میں قومی قسادی کانسل کے اجلاس میں مجموعی بجٹ کے حجم کا تائین بھی ہوگا اس کے علاوہ آج کے اجلاس میں وفاقی اصفائی بجٹ اوکام کو جی ڈی پی کا اطمی تائین بھی کریں گے اور آج کے ہی اجلاس میں ایکسپورٹ ٹارگٹ اتفاقی شعبے کے حداب بھی مقرر کیے جائے گے اس کے علاوہ چونکہ آج کے اجلاس میں وزرائے علاہ وزرعظم اور اس کے علاوہ ازار کشمیر کے وزرعظم بھی شرطت کریں گے اس کے علاوہ ایٹناو میں اشاریوں کی منظوری بھی آج کے اجلاس میں دی جائے گی اور نویت پہ آج کا جو اجلاس ہے انتہائی اہام ہے چونکہ بجٹ سے قبل یہ انتہائی اہام اجلاس ہے جو وزرعظم کی زیرست دارت آج ہوگا اور قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں مجموعی بجٹ کے حجم کا بھی آج اطمی تائین کیا جائے گا جی بہت شکریہ انوارا بارسی نمائن راہ اسلام آباد ہمیں اس اجلاس کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے دوسری جانب وزرعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا ہے وفاقی کابینہ اجلاس کا آٹھ نکات ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا ہے اور وفاقی کابینہ کو وفاقی بجٹ کی تیاریوں پر بریفنگ دی جائے گی وفاقی کابینہ ملکی سیاسی معاشی اور کرونا وائرس کی صورتحال کا جائزہ لے گی وفاقی کابینہ چینی بہران سے متعلق کمیشن ریپورٹ پر آمد درامت پر بھی بات کرے گی وزرعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا ہے آرمی چیف سے امریکی نوائندہ خصوصی ظلم خلیلزاد کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور خطہ کی سیکیروڈی سرطحال پر تبادہ خیار ملاقات میں افغان مفامتی عمل سے متعلق بھی بات چیت کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک افغان بارڈر مینجمنٹ کے امور پر بھی غور کیا گیا ہے تیشدہ مجھدر کا احداف کے حصول کے لیے کام جاری رکھنے پر بھی اتفاق کر لیا گیا ہے پاک پاچ کے سپاس حالہ جنرل کمر جاوید باچوہ اور امریکی نوائندہ خصوصی ظلم خلیلزاد کے درمیان ملاقات میں تیشدہ مجھدر کا احداف کے حصول کے لیے کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے پاک پاچ کے شبہ تعلقات عامہ ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باچوہ نے افغان مفاہمتی عمل کے لیے امریکہ کے نوائندہ خصوصی ظلم خلیلزاد نے ملاقات کی جس میں دو طرف تعلقات اور خطے کی سیکیوریٹی صورتحال پر بھی باچت کی گئی ہے دونوں راہنماؤں کے درمیان ملاقات میں افغان مہاجرین اور مفاہمتی عمل کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے ملاقات میں پاک افغان بارڈر مینجمنٹ کے عمور پر بھی غور کیا گیا آگے پڑے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اسلام آباد میں آل سطح کا اجلاس چینی بہران کی ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کی سفارشات پیش کرتی گئی ہیں وزیراعظم کی چینی بہران کی ذمہ داروں کے خلاف ایکشن پلان کی انکوائیری کمیشنل ریپورٹ کی منصوری دے دی گئی ہے اور سفارشات پر عامل درامت کا فیصلہ بھی کر لیا کیا ہے وزیراعظم عمران خان نے چینی بہران کے ذمہ داروں کے خلاف ایکشن پلان کی منصوری دے دی ہے انکوائیری کمیشنل ریپورٹ پر سفارشات پر عامل درامت کا فیصلہ بھی کر لیا کیا ہے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت کیا گیا اسلام آباد میں آل سطح کا اجلاس ہوا ہے جس میں وفاقی وزرہ معاون خصوصی اور دیگر آلہ حکام چلک ہوئے اجلاس میں معاون خصوصی برائے احتصاف شہزاد اکپر نے چینی بہران کے ذرحی عوام کو عربوں روپے کا ٹھیکہ لگانے والوں کے خلاف کاروائی کی سفارشات پیش کی ہیں جن میں قانونی کاروائی کے علاوہ چینی کے شعبے کی ریگولیشن اور پیرسوں کی ریکاوری کا میکنزم کا اجلاس میں ریپورٹ کی شامل کی گئی ہے اور روشنی میں ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کی حتمی ونظوری بھی دی گئی ہے معاون خصوصی احتصاف اپ شہزاد اکپر نے کہا ہے کہ کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جواب دینا ہوگا وزیر آسم نے ایکشن پلانٹ کی منظوری دے بھی ہے انتیس ارب کے سبسلی کا معاملہ نیپ کو بھیجوائی جا رہا ہے انیس سو پچاسی سے اب تک جتنی سبسلی دی گئی ہے سب کا ریفرنس پھیجا جائے گا ایک گھٹ تھا کارٹلائزیشن تھی کوئی شخص کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اس کا کسی بھی سیاسی جماع سے تعلق کو پورے انتیس ارب روپے کی سبسلی کا معاملہ نیپ کو بھیجا جا رہا ہے اسلام آباد میں وزیر اطلاع شبلی فراس کے ہمراہ پریس کو انفرس کرتے ہوئے شہزاد اکپر نے کہا کہ وزیر آسم ملوان خان کا فیصلہ ہے کہ چاہے کوئی شخص کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جواب دینا پڑے گا وزیر آسم نے چینی کورشن کی سفارشات کی حتمی منظوری دے دی ہے تصر اس شگر ریپورٹ کو تین چار جملوں میں بند کرنا چاہیں گے تو یہ ریپورٹ جس پانچ سالوں کے اس پیکٹس کا حاطہ کرتی ہے وہ یہ بتلاتی ہے کہ شگر انڈسٹری اس کے اندر مین پلیئرز جو ہیں یہ ایک ان ریگولیٹڈ کاوٹلائز انڈفیسٹڈ ویڈ پولیٹیکل الیٹ کہ نہ ہی اس کے اندر ریگولیٹر اپنا کام اندہ کر رہا تھا جس کی وجہ سے شگر انڈسٹری جو تھی یا شگر انڈسٹری کے لوگ تھے وہ من چاہی زیادتیاں کر رہے تھے ایک گٹ تھا کارٹلائزیشن تھی جو پرانیسٹر صاحب کا فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ چاہے کوئی شخص کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اس کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو وہ مالی طور پہ یا باقی تیسی بھی طریقے سے کتنا بھی زور آور کیوں نہ ہو اسے جواب دہی کرنی پڑے سبسیڈی دوسری جانب کراچی میں ایک آن بیلڈنگ زمین بوس ہو گئی اور پانچ مجزہ امارت کرنے سے دو افراد جمبہات تیرہ سخوی ہو گئے امداد ہی کاروائیاں جاری ہیں پاک فاج پی پیش پیش ہے متاثرہ خاندانوں کا امداد اور متبادل جگہ دینے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے کراچی کے علاقے لیاری کھڑا مارکٹ میں پانچ منصلا امارت زمین بوس ہونے پر ملبے سے دو افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں جبکہ تیرہ زخمیوں کو ہسپتار منتقل کر دیا گیا ہے لیاری کھڑا مارکٹ کے قریب زمین بوس ہونے والی امارت میں رابط گئے سیر رسکی آپریشن کا سلسلہ جاری رہا ہے اور رسکی اجرائے کے مطابق ملبے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کراچی کے علاقے لیاری میں کھڑا مارکٹ میں پانچ منصلا امارت زمین بوس ہونے پر دو افراد کی لاشیں جو ہے وہ نکال لی گئی ہیں جبکہ تیرہ زخمیوں کو ہسپتار منتقل کر دیا گیا ہے لاکت مغل سے جانتے ہیں جی لاکت مغل یہ روان سال جو ہے وہ دوسرا واقعہ ہے جو ہے وہ مارت کرنے کا ایسے واقعات اور مزید پیش آتے رہے ہیں پچھلے جو ہے وہ سالوں میں بھی کیا وجہ ہے اس کی اور تحقیقات کہاں تک پہنچی ہے یہ دیکھیں بھی یہ اس وقت جو ہے وہ تقریباً تیسرا واقعہ ہے کراچی کے اندر بیلڈنگ گرنے کا اس سے پہلے جو ہے وہ رنچول ڈائن میں ایک بیلڈنگ گری تھی اس میں سے لوگ سارے کے سارے بجگے تھے لوگوں وہ نکال لیا گیا تھا لیکن اس کے بعد دوسری بیلڈنگ جو ہے وہ رزویا کے اندر گری تھی کہہ رہے فلائٹ اس کے اندر موجود ہیں اور جس کے اندر بیلڈنگ کے اندر جب صبح کے ٹائم جو ہے وہ درارے پڑھنا شروع ہوئی تو کچھ لوگ وہاں سے نکال لیں تکامیہ ہوگئے لیکن کچھ لوگ نوکنیوں پہ گئے ہوئے تھے مزدوری پہ گئے ہوئے تھے وہ شام تک نکل نہیں پائے تو اس وقت بھی یہاں پر جو ہے ریسکیو کی ٹیمیں پاک پالچ کی انجینئر کور کے لوگ وہ کام کر رہے ہیں فائر برگیڈ ہے کیم سی ہے اس کے علاوہ جو ریسکیو ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں یہاں پر اس وقت جو ہے وہ تقریبا تین باڈیاں ابھی تک نکالی جا چکی ہیں اور اس کے علاوہ تیرا زخمی کہا جا رہا ہے تیرا زخمی ابھی تک ہو چکی ہیں جو بیلڈنگ کے اندر سے ابھی دبے ہوئے لوگ ہیں ان کو نکالنے کی بھی کوششن کی جا رہی ہیں لیکن اس وقت سورٹیل یہی ہے کہ یہ کافی سارے لوگ جو دبے ہوئے ہیں ابھی جو تیس سے چالیس کہہ رہے ہیں ان کا بچنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ بیلڈنگ جو ہے وہ جمین بوس ہو چکی ہے اور یہ پانچ منزلہ بیلڈنگ کی اور جس کا ملبا ابھی تک اٹھانے کی کوششن جاری ہیں یہاں سے ملبا تھوڑا تھوڑا سا اٹھایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو بچایا جا سکے لیکن لگتا نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے کوئی کامیہ بھی حاصل ہوگی بہت شکریہ لیاقت مغل بیورو چیف کراچی ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لئے دوسرے جانے گوورنر اور وزیعالہ سندھ کا امارت کرنے کا نوٹس لے لیا گیا ہے اور ذمہ داروں کا تائیون کر کے کٹہرے میں لانے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے گوورنر پنجاب اور گوورنر اور وزیعالہ سندھ کا امارت کرنے کا نوٹس اس کے علاوہ سمہ داروں کا تائیون کر کے کٹہرے میں لانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے دوسری جانب کراچی میں رواسال دوسری بیلڈنگ گرنے کا یہ واقعہ پیش آیا ہے اور مارچ کو بھی رزویا میں بیلڈنگ گری تھی جس میں پانچ سو ستائیس افراد جامحاک ہوئے جس میں اکاون افراد زخمی ہو گئے تھے کراچی میں رواسال دوسری بیلڈنگ گرنے کا یہ واقعہ اور شہر میں چارس سو مخدوش ایسی بیلڈنگ ہیں اور ایک سو پچاس خطرناکہ مارتے ہیں لیکن پھر بھی حکام کی آنکھیں بند ہیں نیول چیف ایڈویر زفر محمود عباسی کا عالمی یوم بہر پر خصوصی پیغان یوم بہر سمندروں کو درپیش خطرات سے محفوظ بنانے کا دن ہے نیول چیف سمندر معاشر ترقی کا وسیلہ اور زمینی حیات کی بقا کے لیے نہ گزیر ہے ایسا کہا گیا ہے نیول چیف ایڈویر زفر محمود عباسی کی جانب سے مزید کہا کہ پاک بہریا سمندری وسائل کے محفوظ استعمال کے لیے سرکرم ہے اور سمندری تہاپوس کے لیے پاک بہریا بھرپور کے ڈار ادا کرتی رہے گی دنیا بھر میں آج عالمی یوم بہر بنایا جا رہا ہے اس موقع پر نیول چیف ایڈمیر زفر محمود عباسی نے اپنے خصوصی بیان میں کہا ہے کہ سمندر خوشحالی معاشر ترقی اور زمینی حیات کی بقا کے لیے بھی ناکھزیر ہے انہوں نے کہا ہے کہ یوم بہر سمندروں کے لیے مربوط بین الاقوامی کاوش یقینی بنانے کا دن ہے مزید کہا کہ سمندری وسائل محفوظ اور جدت پر مبنی طریقوں سے استعمال کے لیے سرگرم ہے نیول چیف ایڈمیرل زفر کا کہنا تھا کہ انسانی سانتی فضلے اور جہازوں سے تیل جو ہے وہ روکنے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں اور ماہی گری کے ممنوع طریقوں کی روک تھام میں بھی پاک بہدیہ کا بھرپور کردار رہا ہے خیال رہے کہ آدمی یوم بہر یعنی سمندروں کا عالمی دن دنیا بھر میں آٹھ جون کو منایا جاتا ہے اس دن کو منانے کا مقصد انسانی زندگی میں پانی کی اہمیت آدھی جانوروں کا تحفظ اور سامندری آلود کی کم کرنا ہے روز نیوز میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بھائی بریک کے بعد بریک کے بعد بات کریں ناروال سپورٹ سٹی کیس کے حوالے سے تو احسن اقبال کے خلاف انٹوائری انویسٹیگیشن میں تبدیل ہو گئی ہے اور نیب نے پیش رفت ریپورٹ عدالت میں پیش کرتی ہے اپڈیٹ کریں کہ احتساب عدالت میں ناروال سپورٹ سٹی کیس کی سماعت ہوئی جس محمد بشید نے نیب سے استفسار کیا کہ بتائیں ریفرنس دائر کرنا ہے یا کیس خارج کرتے نیب نے پیش رفت ریپورٹ عدالت میں پیش کرتے ہوئے اقبال روشٹرم پر آئے اور کہا کہ نیب میڈیا پر کردار کوشی کر رہا ہے جس پر جائز نے ریمارکس دیئے کہ میڈیا والی باتوں کا جواب باہر جا کر میڈیا پر ہی دیں عدالت نے کیس کی سماعت 26 جون تک ملتوی کرتے نون لکھا نئے الیکشن کا پھر مطالبہ حکمران جھوٹ کو سچ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا کہا گیا ہے احسن اقبال کی جانب سے مزید کہا کہ حکومت کو کرونا وائرس کے پیچھے چھپنے نہیں دیں گے نون لکھا نئے الیکشن کا پھر مطالبہ احسن اقبال نے کہا کہ حکمران جھوٹ کو سچ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور حکومت کو کرونا وائرس کے پیچھے چھپنے نہیں دیں گے دوسرے جانب خورشش شاہ کے خلاف ساسا جات کیس کی سماعت 22 جون تک کے لئے ملتوی ہو گئی ہے احتساب عدالت میں جج تائنات نہ ہونے کے بائی سماعت نہ ہو سکی اور خورشش شاہ سمیت 18 ملزمان پر ایک عرب 24 کروڑ کا ریفرنس دائر ہے قومی اسمبلی کا اجناس شام چار پجو ہو کا اور تیرہ نکاتی اجنڈا جاری ہے وقفہ سوالات بھی قومی اسمبلی اجناس کے جنڈے میں شامل ہے موشیر خزانہ حفیشے کو کووڈ 19 کے آرڈیننس ایوان میں پیش کریں گے اس کے ساتھ پاکستان سنگل ونڈو بیل دوہزار بیس قانون ساسے کے لئے ایوان میں پیش ہوگا سی پیک ایتھارٹی کے قیام سے مطالق قائمہ کمیٹی کی ریپورٹ پی پیش ہوگی زلفی بخاری نے اوبرسیس پاکستانیوں سے مطالق شیری رحمان کا بیان مسترد کرتیا ہے زلفی بخاری نے اوبرسیس پاکستانیوں سے مطالق شیری رحمان کا بیان مسترد کرتیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی مقاصد کے لئے ہر مشکل حالات سے دو چار تارکین وطن کو بدنام نہ کیا جائے معاونے خصوصی زلفی بخاری نے بھی برس پارٹی کی رہنما شیری رحمان کے بیان پر ردعمل دیتے میں کہا ہے کہ برونے ملک سے آنے والے مسافروں کے کرونا وائرس کیسز صرف چھ فیصد ہے غلط معلومات پہلے ہی آپ کو تواہی کی طرف لے جا رہی ہیں بات کریں تیارہ ہاتھ سے کی تو کراچی تیارہ ہاتھ سے کی تحقیقات اس کے ساتھ تباہ جہاز کے انجن اور لینڈنگ گیر اتارنے کی کوشش سیول ایوییشن دو سے جانب آئی ایم ایف نے چھے ارب ڈالر کے ایکسٹیڈ جو پیسٹ پروگرام کا آئندہ وفاقی بجت میں چھوٹے اقتصادی دھانچے کی مجفزہ اسلاحات سے مشروط کر دیا ہے روکی کسطیں جاری کرنے کے لیے ڈیوٹی اور ٹیکسٹوں میں غیر ضروری چھوٹ اور آیتیں ختم کرنے پر زور دیا جا رہا ہے تاہم حالات کے مطابق فیصلہ کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے اس کے علاوہ کرونا وائرس کی صورتحال کے تناظر میں پیداواری شعبے کے لیے اقدامات جبکہ اخرجات کم کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے مقبوزہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت کرتی مرسل اصلاح جاری ہے تیز کر دیا گیا مقبوزہ کشمیر میں ہر لمحہ اسمندری ہر آن خون ریزی کا ظلم جاری ہے کابز بھارت فوج جوانوں کا خون پانی کی طرح بہانے لگی ہے مقبوزہ کشمیر میں ایک ہی روز میں چھے نوجوانوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا چاروں کشمیریوں موسیقی پورٹ کے مطابق مقبوزہ وادی میں اولاد کی برسوں پال پوچھنے والی ماں کو بیٹوں کی لاش کا آخری دیدار بھی نصیب رہی ہوتا ریاستی دہشت کرتی میں ملویس بھارتی فوج نے شہید جوانوں کی لاش کو نام مقامات پر ٹھکانے لگانا شروع کر دیا ہے انسانیت سیاری ہندوستانی فوج نے اب نے بیوست ہو گئی ہے پیٹولی مسئلاتی قیمتوں میں کمی کے لیے ایک ہفتے بعد بھی شہر کے بیشتر پیٹول پمپس پر تاحال بند ہیں اور پیٹول دستیاب نہیں جبکہ سرکوں پر بلیک میں کھلے عام پیٹول مہنگے داموں فروخت کیا جا رہا ہے مزید جانتے ہیں آشک خوصان کی ریپورٹ میں ہیڈراباد میں انتظامیہ پیٹول پمپ مالکان کے سامنے بیبس ہو گئی پیٹول یا مسئلاتی قیمتوں میں کمی کے ایک افتے بعد بھی شہر کے بیشتر پیٹول پمپ تاحال بند ہیں جبکہ سڑکوں پر بلیک میں کھلے پیٹول کی مہنگے ڈاما فروغ چاری ہے پیٹول سستہ کر رہا ہے تو وزیر آدم نے تو کیوں نہیں کھول رہے ہیں یہ پیٹول پمپ یہ پیٹول ہم گلی 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 میں گھوم رہے ہیں پیٹول نہیں مل پیٹول پیٹول وزیر آدم کو چاہیے کہ ان کے موسیقی دنیا بھر میں کرونا وائرس سے امباد کی اتعادات 4 لاکھ 6 ہزار سے جاوز کر گئی ہے جبکہ متاثرہ افراد کی اتعادات 70 لاکھ 86 ہزار سے بھی زائد ہو گئی ہے کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی اتعادات 34 لاکھ 60 ہزار سے زائد ہے امریکہ میں پچھلے 24 کھٹو کیلڈان کرونا وائرس سے مزید 173 امباد ہوئی ہیں اور جہاں بہاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد اب 1 لاکھ 12 ہزار سے بڑھ گئی ہے امریکہ میں 20 لاکھ 7 ہزار سے زائد افراد میں کرونا وائرس کی تشفیص ہوئی ہے اور برازیل امریکہ کے بعد 6 لاکھ سے زائد ہے کرونا وائرس کیسز والا دوسرا ملک بن گیا ہے جہاں گزشتہ 24 کھٹو کا جان مزید 121 افراد مات کی بادی میں جا کر سو گئے سیاہ فارم شہری کے علاقہ امریکہ سمیت یورپ بھر میں احتجاج جاری ہے واشنگٹن اور دیگر شہر میں لوگوں کا سلاح امد آیا ہے مظاہرین نے سیاہ فارمو سے نافرت کرنے والوں کے مجسمیں بھی گرا دیا ہیں برطانیہ میں وینسٹن چرچل کا مجسمہ بھی گرانے کی کوشش کی گئی امریکی حکمران جماعت ریپبلیکن پارٹی کے اہم راہنما امریکی صدر کے مخالف ہو کے سابق صدر بوش نے آئندہ الیکشن میں ٹرمپ کی حمایت کا نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو اپنی متنازہ پارلنگسوں کے باعث اپنی ہی جماعت میں شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ریپبلیکن سنٹر منٹ رومنی نے واشنگٹن میں نسل پرستی کے خلاف ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں شرکت کی اس حوال سے امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ حکمران جماعت ریپبلیکن پارٹی کے کئی اہم راہنما ٹرمپ کے خلاف ہو گئے ہیں صدر بوش نے بھی آئندہ الیکشن میں ٹرمپ کی حمایت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے علاوہ امریکہ میں پولیس کے ہاتھوں سیاہ فارم جارج فلائٹ کی ہلاکت اور نسل پرستی کے خلاف ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں شرک ہونے والے سابق امریکی وزیر خارجہ نے ڈانلڈ ٹرمپ کے بجائے ڈیموکرائٹک پارٹی کے امید وران جو بائیڈن کو ووٹ دینے کا اعلان کر دیا ہے ریپبلیکن پارٹی کے سینئر سینیٹر اور حالیہ واقعات میں صدر ٹرمپ کی پولیسیوں پر کڑی تنقیق کی ہے انہوں نے آئندہ صدارتی الیکشن میں ٹرمپ کو ووٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے یہاں کچھ خبریں کھیل کے مدان سے خیل کے مدان سے خبر یہ ہے کہ فارمولا ون کار ریس کے ویچول مقابلے جارج ریسل نے تیسری بار ٹائٹل اپنے نام کر دیا ہے کچھ بات کر لیتے ہیں موسم کی موسم کا حل بتانے والے کہہ رہے ہیں کہ پنجاب اور خیل پختنخواہ سمیت مختف علاقوں میں آج بارش ہونے کا امکان ہے مہمے موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں آج دن کے وقت موسم گرم اور خوش رہے گا جبکہ شام کے بعد خطہ پوٹوہار بالائی خبر پختنخواہ اسام آباد کشمیر اور اس سے ملہے کا پہاڑی علاقوں میں آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے گزشتہ روز ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوش رہا تاہم پنجاب، بارائی خبر پختنخواہ، شمال مشرکی بلوچستان، اسلام آباد اور کشمیر میں آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش ہوئی جنوبی پنجاب اور سندھ کے بعد اسلام میں گرد آلود ہواین چلنے کے علاوہ باس مقامات پر بارش بھی ہوئی ہے کچھ خبریں انٹیٹینمنٹ کی دنیا سے کبوتروں کی افضائش کرنے والے ادارے نے کئی برس کی محنت کے بعد ایسے کبوتر پیدا کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے جن کے پر اور بازو قدر کی طور پر نہایت خوبصورت اور دلکش ہیں کبوتر کی ترسل کا چٹھی زمانہ مازم میں بہترین زریعہ ہونے کے باعث عاشقوں کا محبوب پرندہ ہوا کرتا تھا اب زمانہ بدل گیا ہے تو کیوں نہ کبوتروں میں کچھ ایسی تبدیلیاں لائی جائیں جو حیران کن بھی ہوں اور خوشنمہ بھی اس مقصد کے لیے کبوتروں کی بریڈنگ جو کرنے والے ادارے ہیں دیدہ زیب کبوتروں کی پیدایش ممکن بنا لی ہے پہلی نظر میں تو ایسا لگتا ہے کہ بیوٹی پالر سے تیار ہو جیسے یہ کبوتر کسی بیوٹی پالر سے تیار ہو کر آئے ہوں جہاں کسی ماہر ہیڈریسر نے ان کے پروں کو نت نئے اور دیدہ سیب ڈیزائن سے مزین کر دیا دل کو لبھانے والے پروں سے ان کبوتروں کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے ان کبوتروں کے صرف بازو ہی دیدہ زیب نہیں بلکہ عام کبوتروں کے مقابلے میں ان کا سائز اور وزن بھی قدر زیادہ ہوتا ہے اسی طرح بریڈنگ والے ان کبوتروں کی دم بھی عام کبوتروں کی دم سے زیادہ طویل ہے یہ کبوتر مختلف رنگوں میں دستیاب ہیں اس کے ساتھ ہی اس بولٹن سے اب تک کے لیتنا ہی آپ کسی بھی خبر کے تفصیل کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ روزنیوز.com.pk اور دیکھتے رہے روزنیوز روزنیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹچ کریں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آگا رہ سکیں